زرین سبا ورچول سٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے مجھے امید ہے میرے اب تک کے تمام ویڈیوز جو ہے آپ کو مل رہے ہوں گے اور اگر نہیں بھی مل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ہمارے چینل زرین سبا ورچول سٹوڈیو پر جا کر یہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو بچوں آگے بھی آپ کو ہمارے ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہے ہیں اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھتے ہیں آپ کا آج کا ٹاپک آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹاپک بر کے روا یعنی کرنٹ الیکٹرسٹی جماعت نہ ہوں یعنی سٹینڈرڈ نائنٹ کے لیے مضمون ہے آپ کا سائنس اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین سبا فرام ایم سی جی ام ورچول کلاس روم مومبائل تو بچوں یہ چپٹر بہت انٹریسٹنگ ہے کرنٹ الیکٹرسٹی پر ایک چپٹر آپ پچھلی جماعت میں جماعت ہشتم میں سٹینڈرڈ ایٹھ میں بھی پڑھ چکے ہیں وہاں پہ آپ نے کچھ بیسک چیزیں سیکھی تھی آج ہم اسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں بجلی ہے نا بہت اہم لفظ ہے یہ بجلی ہماری زندگی میں کیونکہ آج کی موجودہ دور میں ہم بجلی کے بغیر یا الیکٹرسٹی کے بغیر اپنے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جدید معاشرے میں بجلی جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے روز مرہ زندگی کے ہر کام کے لیے ہم بجلی پر ہی انحصار کرتے ہیں اور بجلی کے بغیر ہم اپنے کام کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کا احساس جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب بجلی چلی جاتی ہے جب کبھی ایسا ہو ویسے ہمارے ممبئی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بجلی چلی جائے لیکن کبھی اگر ایسا ہو کبھی آپ گاؤں گئے ہیں اور وہاں پر اگر ایسا ہو کہ اچانک سے بجلی چلی جاتی ہے تو ہم بڑے بیچین ہو جاتے ہیں بہت سے کام ہمارے رک جاتے ہیں تو دوا کھانوں میں بینکوں میں دفتروں میں اور بہت سے کھانگی داروں میں جنریٹر یا انورٹر کا استعمال ہوتا ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انورٹرز ہیں جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو بینک ہیں دوا کھانے ہیں یعنی بڑے بڑے جو انسٹیٹیوٹ اور ادارے ہوتے ہیں وہاں پر جنریٹر کا استعمال کر کے بجلی کا متبادل انتظام کیا جاتا ہے تو اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بجلی نہ ہو تو ہم نے اس کا متبادل بھی ڈھونڈ کر رکھے ہیں کہ ہمیں اگر بجلی چلی جائے تو ہمارے پاس یہ سارے آلات موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم بجلی چلی جانے کی صورت میں بھی بجلی جو ہے حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام کام کس قدر جو ہے بجلی پر بجلی ریفریجریٹرز برکی اوون یا برکی بھٹی جیسے اردو میں کہتے ہیں ریفریجریٹر کو تبریدگر کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ نام زیادہ آتا نہیں ہے ہم عمومن ریفریجریٹرز کہتے ہیں لیکن اسے اردو میں تبریدگر کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مکسر تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں یہ برکی آلات ہیں الیکٹرسٹی پر چلتے ہیں بجلی کی مدد سے چلتے ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے وقت کی اور محنت کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لئے استعمال ہوتی ہے اب ہاتھ سے کپڑے بہت کم دھوے جاتے ہیں واشنگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے پنکھیں جو ہے ہوا دیتے ہیں پنکھوں کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے گھروں کی صفائی کے لئے ویکیوم کلینر کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ روٹی میکر ہے اور بہت سے گھروں میں پنکھوں کے ساتھ آسکل ایسی کا بھی ایسی موجود ہوتا ہے کولر موجود ہوتا ہے اس تری موجود ہوتی ہے کپڑے پریس کرنے کے لئے ریڈیو موجود ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے اس سے ہمارے وقت کی اور محنت کی بچت ہوتی ہے اور ان چیزوں کا استعمال کے لئے بجلی کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل موجود ہی نہیں ہے یعنی اگر ہمیں یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہے تو ہمارے گھر میں الیکٹرسٹی ہونا یا بجلی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بجلی کے بغیر ہم اپنے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے صرف انسانوں کو ہی نہیں مختلف جانورے کو بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں بتایا گیا ہے ال فش ال مچھلی جو ہوتی ہے جس کو الیکٹرک فش بھی کہا جاتا ہے یہ ال مچھلی جو ہوتی ہے یہ کرنٹ مارتی ہے ال مچھلی جو ہوتی ہے وہ اپنے شکار کرنے کے لئے اور آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے بجلی کا استعمال کرتی ہے اور تقریباً 600 وٹ تک کا کرنٹ جو ہے یہ مچھلی مارتی ہے جب کوئی شخص جو ہے اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے یا کوئی مچھلی جو ہے چھوٹی مچھلیاں سے شکار کرنی ہوتی ہے تو وہ ان مچھلیوں پر کیا کرتی ہے انہیں کرنٹ دیتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں اس کا شکار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کڑک کر گرنے والی بجلی جو ہوتی ہے یعنی بارش کے دنوں میں اکثر جو ہے آسمان میں بجلی چمکتی ہے کڑکڑا ہت کے ساتھ ہے نا آواز آتی ہے بڑی زوردار اور بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ بجلی جو ہے قدرتی برکی روا کی بہترین مثال ہے یعنی نیچرل الیکٹرسٹی کی ایکزیمپل ہے یہ اگر ہم اس بجلی کا زکھیرہ کر سکیں تو تو اگر ہم اس بجلی کا یہ جو قدرتی طور پر بجلی جو ہے آسمان میں چمکتی ہے اگر ہم کسی طرح سے اس بجلی کا زکھیرہ کر کے رکھیں گے تو اب سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی الیکٹرسٹی کی پرابلم ہماری سولف ہو سکتی ہے کیونکہ الیکٹرسٹی جو ہمارے گھروں میں آتی ہے ہمیں اس کا باقاعدہ بالعدہ کرنا ہوتا ہے یہ بہت خرچ ہوتا ہے اس کی تیاری میں لیکن اگر ہم قدرتی بجلی کو محفوظ کر لیتے ہیں اس کا زکھیرہ کر لیتے ہیں تو بجلی آگے چل کے بہت سستی بھی ہو سکتی ہے تو آپ میں سے اگر کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے اس چیز میں اگر آپ چاہیں تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور شاید آپ میں سے کوئی بچہ جو ہے یہ پتہ لگا لے کہ بجلی کو کس طرح سے زکھیرہ کیا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں تصویر میں ذرا گوھر سے دیکھئے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ہے آپشار آپ نے جو ہے اس طرح کے آپشار یا وارٹر فالز جو ہے ضرور دیکھے ہوں گے تو آپشار کو اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو ذرا بتائیے کہ آپشار میں پانی جو ہے کہاں سے کہاں گرتا ہے آپشار میں پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے بلندی سے جو ہے گرتا ہوا پانی آپشار کہلاتا ہے اور اس آپشار میں پانی اوپر سے نیچے کی جانے باتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ اور خوبصورت سے آپشار نظر آ رہے ہیں تو بجلی تیار کرنے کے لیے بند کا پانی جو ہوتا ہے وہ اونچائی سے چھوڑا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں بہت ساری ندیوں پر بند بانے گئے ہیں یعنی ڈیمز جو ہے بنائے گئے ہیں اور یہاں پر ندیوں کا پانی روک کر پھر اسے اوچائی سے چھوڑا جاتا ہے اور اس کا استعمال بجلی کی تیاری میں کیا جاتا ہے کشش سکل کی وجہ سے وہ پانی جو ہے نیچے کی سطح پر ہی گرتا ہے آپ جانتے ہیں زمین میں کشش سکل یا گریویٹیشنل ایکٹریکشن موجود ہے زمین ہر شہ کو اپنی طرف کشش کرتی ہے تو اسی وجہ سے پانی جو ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے ہی گرتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دو دکات کے درمیان پانی کے بہاؤ کے سمت ان نکات کی سطح پر منحصر ہوتی ہے پانی جس طرح بلندی سے نیچے کی جانب بہتا ہے کیا اسی طرح برگ کا بہاؤ ممکن ہے آپ جانتے ہیں کہ ساکن جسم کو حرکت دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے قوت لگانی پڑتی ہے یعنی کوئی جسم اگر ساکن ہے ٹھہرا ہوا ہے تو اسے حرکت دینے کے لیے ہمیں اس پر فورس اپلائی کرنا پڑتا ہے بلکل ویسے ہی اگر کسی بہترین موصل کے الیکٹرون کو حرکت دی جائے تو حرکت اگر وہ کرے تو حرکت دے کر بہاؤ جاری کرے تو ہمیں کیا حاصل ہوگی برگی رو حاصل ہوگی کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں برگی رو یا کلنٹ الیکٹرسٹی کے کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آزاد الیکٹرونز کیا ہوتے ہیں لیکن آپ کی ٹیکس بک میں کرنٹ الیکٹرسٹی کا کونسپٹ سمجھانے سے پہلے پوٹینشل ڈیفرنس یا برگی کوا کے فرق کے بارے میں بتایا گیا ہے تو میں آپ کو برگی کوا کا فرق بات میں بتاؤں گی پہلے برگی کوا کیا ہے کرنٹ الیکٹرسٹی کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ برگی کوا کا فرق کیا ہوتا ہے تو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں آزاد الیکٹرونز یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک جوہر کی ساخت بتائی گئی ہے ہم جانتے ہیں جوہر میں درمیان میں جو ہے مرکزہ ہوتا ہے اور مرکزی میں پروٹون اور نیوٹرونز جو ہے موجود ہوتے ہیں اور مرکزی کے اطراف میں الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں تو دھاتی موصل کے ہر جوہر میں ایک یا ایک سے زیادہ الیکٹرونز ڈھیلی بندش والے ہوتے ہیں یہی ڈھیلی بندش والے الیکٹرونز آزاد الیکٹرونز یا فری الیکٹرونز کہلاتے ہیں اور یہ ڈھیلی بندش والے الیکٹرونز ہمیشہ جو جوہر ہوتا ہے اس کے آوٹر شیلز میں یعنی آخری مدار میں ہوتے ہیں اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ منفی باردار ہوتے ہیں ایک حصے سے دوسری حصے تک جو ہے یہ آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں اس لئے آزاد الیکٹرون منفی بار کی بھی ترسیل ہوتی ہے یعنی آزاد الیکٹرون منفی بار کے موصل ہوتے ہیں تو یہ جو آزاد الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ آسانی سے ایک حصے سے دوسرے حصے تک حرکت کر سکتے ہیں اور الیکٹرونز پر کونسا بار ہوتا ہے منفی بار کی بار ہوتا ہے منفی بار ہوتا ہے نگیٹیو بار ہوتا ہے تو آزاد الیکٹرونز جو ہے یہ منفی بار کے موصل ہوتے ہیں اور متحرک برک ایک شے سے دوسری شے پر منتقل ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں برگی رو کے بارے میں یا کرنٹ الیکٹریسٹی کے بارے میں برگی رو جب بجلی بادلوں سے زمین پر گرتی ہے تب بڑی مقدار میں برگی رو بہتی ہے ہے نا بلکل ویسے ہی ہمارے دماغ کے کسی حصے سے احساس کو پہنچانے کے لیے بہت کمزور جو ہے برگی رو بہتی ہے گھر کے تار برگی بلب آلات میں بہنے والی برگی رو سے تو آپ واقف ہیں تو ریڈیو کے برگی کھانے یعنی بیکٹریز اور الیکٹرک سیلز اور موٹر کی بیکٹری سے مضبط برگی دا منفی برگی دا ان دو ذرات کے بہاو سے برگی کا بہاو جاری ہوتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں تو موصل میں الیکٹرون کا بہنہ ہم نے دیکھے نا آزاد الیکٹرونز جو ہے پائے جاتے ہیں تو یہ آزاد الیکٹرونز جو ہے ایک آٹم سے دوسرے آٹم پر جمپ کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایک آٹم سے دوسرے آٹم پر یہ جاتے ہیں آزاد الیکٹرونز تو یہ آزاد الیکٹرون کا بہنہ جو ہے کسی بھی موصل میں کیا کہلاتا ہے برگی رو یہ الیکٹرک کارنٹ کہلاتا ہے برکی رو کی پیمائش آئے اکائی وقت میں بہنے والے برکی بار کی مقدار کے مساوی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں how electricity works کیسے کام کرتی ہے electricity atom جو ہے یہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک جوہر کی ساخت اور ہم جانتے ہیں کہ ہر شئے ہمارے اطراف میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بے شمار ایسے ہی جوہر سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے atom سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے اور atom میں جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ درمیان میں کیا ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے اس میں protonز اور neutronز ہوتے ہیں اور اس کے اطراف میں electrons جو ہے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آخری جو مدار ہے electron کا electron orbital shell اس میں ایک electron ہے اور بعد میں یہ electron کیا ہو رہا ہے اپنے مدار کو چھوڑ دیتا ہے یہ آزاد electrons ہوتے ہیں ڈھیلی بندش والے ہوتے ہیں اس لئے یہ اپنی بندش توڑ کر نکل جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ electrons جو ہے اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور پھر یہ دوسرے atom پر چلے جاتے ہیں تو یہ electron کا جو بہنا ہے یہی برکی رو کہلاتا ہے برکی رو اگر ایک موصل کے عرضی تراشے میں سے وقت ٹی میں برکی بار کیوں بہتا ہو تو برکی رو زیل کے مطابق ہوگی یعنی آئے جو ہے برکی رو کے لئے اور کیوں اپن ٹی کیوں کیا ہے برکی بار ہے اور ٹی کیا ہے وقت ہے برکی رو کا بہاؤ برکی بار کے بہاؤ سے ہی پیدا ہوتا ہے کسی طار سے ایک سیکنڈ میں بہنے والے برکی بار کو اکائی برکی رو کہتے ہیں ایسا ہے نظام میں برکی رو کے اکائی کو کولم فی سیکنڈ یعنی ایمپیر کہتے ہیں یعنی ون ایمپیر ایس ایک ٹو ون ایس ایکول ٹو ون کولم پر سیکنڈ جس کو ون سی ایس اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے اور برکی رو جو ہے یہ ایک گہر سمتی مقدار ہے ایمپیر ایسا نظام میں برکی بار کے اکائی کو کولم ہے تو برکی رو کو ایمپیر یعنی ایس از ظاہر کرتے ہیں ایک الیکٹرون پر برکی بار ایک اشاریہ چھے زرب دس کی قوت انیس کولم ہوتا ہے ایمپیر کیا ہے ابھی تھوڑ در پہلے بھی ہم نے دیکھے نا دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کسی موصل میں سے ایک سیکنڈ میں ایک کولم برکی بار گزرتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس موصل سے بہنے والی برکی رو میں ایک ایمپیر ہے یعنی 1A is equal to 1C upon 1S سائنس دا کا تارروف ایک فرائنسی سی ریازی دا اور سائنس دا تھے ایندری ایمپیر تصویر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں تو ایندری ایمپیر نے برکی رو سے متعلق اہم تجربات کیے ان کے اس گیر معمولی کارنیا میں کی بدولت آج ہم موصل تار میں بہنے والی برکی رو کی پیمائش کر سکتے ہیں انہوں نے ہی بتایا کہ موصل تار میں سے جو برکی رو بہتی ہے اس کی پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے ان کے اہم کام کی یاد میں برکی رو کی پیمائش کی ایکائی کو ایمپیر کا نام دیا گیا ہم نے دیکھے نا کہ برکی رو کی پیمائش ایکائی جو ہے ایمپیر ہے اور برکی بار کی جو ہے کولم ہے تو یہ ایمپیئر نام کیوں دیا گیا ان کے نام پر کیونکہ ان کا نام کیا تھا ایندر ایمپیئر برکی رو کی اقل ترین مقدار کو زیل کے مطابق دکھایا جاتا ہے 1 ملی ایمپیئر is equal to 10 کی قوت نفی 3 ایمپیئر اور دوسرا ہے ایک مایکرو ایمپیئر جو ہے وہ 10 کی قوت نفی 6 ایمپیئر کے برابر ہوتا ہے تو یہ برکی رو کی اقل ترین سب سے چھوٹی جو ہے ایکائی ہے مقدار ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا عبق ہے وہ یہی پہ ختم ہوتا ہے thank you so much for watching میں نے آج آپ کو جو کچھ بتائی وہ امید ہے آپ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا next week نئے ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے اور تب ہم وہاں پر برکی کوا کا فرق اور جو ہے کسی بھی تار میں برکی رو کس طرح سے بہتی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اب آپ لوگوں سے اگلی سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ